جشنِ عمدِ رسول اللہ ہی اللہ جشنِ عمدِ رسول دونوں دونوں ہاتھ اٹھا گئے ہر وہ نہ گئے اللہ ہی اللہ جشنِ عمدِ رسول اللہ ہی اللہ ابھی بھی ابھی ناکے پھول ابھی ناکے پھول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد ملجب کی آمد مرحبا ناوہ کی آمد مرحبا افل کی آمد آخر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا 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 سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب قبل اپیر صاحب چورا شریف سب کے یادی صاحب عدلال صاحب میرا مشدِ قابل انچی جگہ پہ کھڑے ہو اور ان کو دیپ کے دعا دے مرحبا یا مصطفی دی مولنے ہیں جس میں ہمارا لبی آیا ہے مرحبا یا مصطفیٰ ایک منٹ کے لیے ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ آنکھوں کو بند کرو دیوانا مار کہو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اللہ ہی اللہ جشن عامد رسول سرطار تشریف دانے لگے پھر و گرمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف دور سلع اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا کل تارنا چاہتا ہے آج عیدگاہ یا چسل کھولا رہے ہو آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبرین نے بھی یہ اعلیٰ کیا خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ ہی اللہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ کوئی سردہ ہے سردہ ہے اللہ ہی اللہ کوئی مردہ ہے مر جائے اللہ ہی اللہ کوئی مردہ ہے مر جائے ایک شیر میں اجازت لے کے پڑھا لگا پڑھ لے کے ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے آج بھائی پریلے ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے وہ تے چیلے چمچے سڑ دے رہے ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے وہ تے چیلے چمچے سڑ دے رہے کاج واج کے جدوی آشک سارے کاج واج کے سرکارت جشن منوں دے کوئی سڑ دائے سڑ جائے کوئی سڑ دائے سڑ جائے کون کون سنی ہے سڑ دá مہاں بچل رہے ؑ بچل رحمتہ دل سائے ہوئے اللہ حبتہ دل سائے ہوئے اللہ حبتہ دل سائے ہوئے رحمتہ دل سائے ہوئے انٹر پیا لکنا ہے جنہاں کا آئے ہوئے آئے چندہ آئے لکنا ہے آپ کا بیفر لچ آئے ہوئے آپ کا بیفر لچ آئے ہوئے میرے آقا میں پھل بیچ آئے ہوئے لیلی بیچ پرانا کی دعائے مرحبا 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 اب ایک کام کرو کس کس کا قیدہ حضور دیکھ رہے ہیں یہ حضور کی آمد کا وقت ہے جو ہاتھوں کو ہلا سکتا ہے وہ ہلا کے کہے جو چھلا دوار سکتا ہے وہ ایک بار اچھل کے کہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 نالا نسانا مدینہ آنے ہوئے بیدہ آتا کہ توڑ پنچھا جو جہاں ہے وہ بید جاؤ مستیک سکریوں کی طرح میندر لائنی ترکا بید جاؤ بید جاؤ میں کہتا ہوں جڑا بید جائے ادھی میرے بانیوں کی بید جاؤ ایک نارہ لائن ہے ذرا کوئی میں کیا کہہ رہا تھا جو ماحول وہاں چلا گیا اور رب نے کہا میرے حبیب میں تو لوگوں کو لوں بڑھائی اس لیے تاکہ کہیں مرحبا میں نے تو لوگوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ آپ کی شالے دیکھیں آپ کی شالے پیال کریں میں کہہ رہا تھا کبھی خاجہ عبدالکریم بولے کبھی خاجہ عبدالرحمن بولے کبھی خاجہ حبیب الرحمن بولے کبھی میر علی شاہ بولے کبھی تاتا علی حجویری بولے کبھی غوثِ آزم بولے کبھی غریب نواز بولے کبھی شاہِ نقش بلد بولے کبھی مجندد الفیسانی بولے کبھی باقی پر اللہ بولے کبھی بابا فرید بولے کبھی صحابہ بولے کبھی تعمیل بولے کبھی تبہ تعمیل بولے کہیں وہ تحدیسیل محدیسیل کے قلم چلتے نظر آئے کہیں وہ پسرین قربال ہوتے نظر آئے کہیں فکرہ یہ کہتے نظر آئے حق تو یہ ہے کہ حق کا نالہ ہوا کبھی احمد رضا خالے کہا یہی بولے صدرہ والے جملے جہاں کتالے سبھی بہلے چھانوارے سیرے پائے کالا پایا تجھے یک لے یک بلایا وہی رب ہے جس لے آپ کو ہمیں تل کرم بلایا ہمیں بھیک مانگ لے کو آپ کا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کبھی علی بولے ہم علی والے ہیں ہم پسلی والے ہیں ہم صرف علی والے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہم علی والے ہیں کیونکہ ہمیں علی کی محبت اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق کے لنگر میں ملی ہے کبھی علی بولے کبھی عثمان بولے کبھی عمر بولے کبھی ابو بکر بولے اور سب بولے لیکن برد بول کے تھک گئے یہ نہ کہا کہ ہم نے حق ادا کیا ہر ایک یہ بولا آپ کا وصف بیاء ہو کس سے آپ کی کال کرے گا بڑائی آپ کی گردے سفر میں کم ہے جبریل امی کی رسائی تیری کون کرے گا بڑائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑائی سلاللہ تیری کون تو میں کیا رہا پھر اللہ نے پتہ کیا کہا پھر اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تفسیر کبیر میں یہ حدیث موجود ہے اللہ نے فرمایا لوگ آپ کو کہتے ہیں بیجو یار جو بیٹھ جائے سب سے پہلے یہ کوئی چبل دعا نہیں دے رہا یہ خواجہ عبدالکریم کا بیٹا کہہ رہا ہے جو سب سے پہلے بیٹھے سیدہ ایک کائنات کا صدقے سے حضور اس کو اپنے دروار میں بیٹھنا نصیب کرو اچھا میں دس منٹ اور گفتگو کرلوں آپ کا مزاد ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ یہ کہہ رہے پہجو میں پہنے لنے یا میں پہو یا کیوں اٹھانے لنے میں بات کر رہا تھا اصل لوکلوں کہے نا مائک میں پہجو تو واقعی پہ جائیں گے میں بات کر رہا تھا توجہ رکھئے آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بھی اور نبی میں کیا فرق ہے آؤ ذرا سن لو کیا فرق ہے اگر تو نہ ہوتا نا میرے بھائی تو صرف تو نہ ہوتا تیرا باپ بھی ہوتا تیری ماں بھی ہوتی تیری بھیلیں بھی ہوتی تیرے بھائی بھی ہوتے یہ ملک بھی ہوتا یہ دنیا بھی ہوتی اگر تو نہ پیدا ہوتا نا تو کوئی قیامت نہیں آلی تھی تو نہ ہوتا تو صرف تو نہ ہوتا اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا نا تو آپ پرواتے ہیں لولا کلمہ خلق تو دنیا اور سوڑے تولہ ہوتے تھے دنیا نہیں آلی تھی لولا کلمہ خلق تو لفلا اور تولہ ہوتا آسوال بھی نہ ہوتے لولا کلمہ خلق تو کائلہ اور فاطمہ کے باپ اگر تو سے نہ بناتا کائلہ میں کسی چیز کو بناتا ہے اللہ گلتے بھی نہیں مکی کہ یہ دنیا کیا ہے تیرے آگے یہ آسمال کیا ہے تیرے آگے لوگ کہتے ہیں حضور چاند توڑ سکتے ہیں آؤ اس پہ بیس کرتے ہیں حضور مردہ زلدہ کر سکتے ہیں آؤ اس پہ بیس کرتے ہیں حضور جو ہے وہ بائٹ پیار ہے آؤ اس پہ بات کرتے ہیں میں نے کہا تُو کن باتوں میں خود ہو یہ جیزیں تو پھلی مصطفیٰ کریے ہیں رب کہتا ہے لولا کلمہ از حرمو ربو بی یا حضور جو اگر تیروں نہ مراندہ میں کسی روز بزنے نہیں سکے اللہ ہے اگر آج ہم اللہ کو جانتے ہیں نا تو یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے جانتے ہیں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ برماتا ہے میں نے تُو کسی کو اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں تھا بڑے غور سے سننا سب انبیاء اے کس کس کو اس بات پہ پکر ہے کہ ہمارا نبی سب سے انچا ہے الحمدللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ کسی کا والد وزیر آزم بن جائے کسی ملک کا بھی بنے وہ کہتا ہے میں وزیر آزم کا بیٹا ہوں کوئی کسی بڑے افسر کا بچہ ہو وہ کہتا ہے میں اس بڑے افسر کا بچہ ہوں ہم سے بڑا کون ہے اس معاملے میں جو نبیوں کا امام ہے نا وہ ہمارا نبی ہے کیا بات ہے میں آرام سے کہہ رہا ہوں آپ کے آواز سننا چاہتا ہوں جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارے نبی ہیں جس کا پکر ہے وہ بولے جو نبیوں کا امام ہے ہمارے نبی ہیں جو عالم کی چان ہے ہمارے نبی ہیں جی رب کا حبیب ہے ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی ہیں مفتی آمیر صاحب دیکھئے گا دیکھئے گا یہ لوگ کیسے اظہار کرتے ہیں چلنا کہ بولو سب سے آلہ ہو آلہ ہمارے نبی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارے نبی ان کو مل دیتا ہے دے لے کم مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارے نبی کیپٹن سفدر صاحب جتنے انبیاء آئے ہیں موجزات لے کر آئے ہیں دلیلیں لے کر آئے ہیں جتنے مو بھی آئے ہیں وہ کس طرح آئے ہیں دلیلیں لے کر آئے ہیں کس کی دلیلیں ہیں کسی کو اللہ نے ایک دلیل دی کسی کو دھو کسی کو تھی کسی کو ساتھ یا نو اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملی لیکن جب میرے آقا ہے نا اللہ نے فرمایا یا ایوناس کچاکم برحانوں میں ربکم آمینہ قلال دلیلیں لے کر نہیں آیا سر سے لے کر پیر تک ہماری دلیل پھل کے آیا اللہ یہی وجہ ہے پہلے انبیاء سے جب لوگوں نے دلیل مانگی نا کسی نے مردہ زندہ کیا کہا یہ دلیل ہے کسی نے چٹان سے اُٹھنے نکالی کہا یہ دلیل ہے کسی نے اَسَا کو سام پالایا کہا یہ دلیل ہے میرے مستفالے دلیل مجزات تو دکھائے لیکن جب لوگوں نے کہا لا کیا دلیل ہے کہا پکت لبست فیق و ممارا کیا مجھے نہیں دیکھتے میں اپلے رب کی سب سے بڑی دلیل پھل کے آیا اللہ یہ اتنی بڑی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے حبیب اللہ شاہ صاحب میرے دل میں بستے ہیں میں اللہ کی قسم اُٹھا کے کہتا ہوں حضرت میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے آپ کی شخصیت بہت پسند ہے میرے بھائی آمیر فیازی بیٹے ہیں دیکھئے گا منظر دیکھئے گا اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ پاکرہ میں فرماتا ہوں بیجو یار بیجو sit down ageless بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ جیڑی جیڑی بولی جنوالی بہت ہے اللہ بے بنجو جگہ نہیں ہے کھڑے رہو بے جاؤ لیٹ جو بیٹھ جائے ہیں وہ بیٹھ جائیں جن کو جگہ نہیں ملتی وہ کھڑے رہے ہیں اب سنو سورہ باکرہ کی آیت میں 1848 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی تفسیر میں روح علمانی میں مان اور اسی نے کیا کہا دیکھئے گا حضرت انہوں نے کہا مقربین کا قبلہ عرش ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب مقربین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کرسی ہے یہ امام علوسی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا حبیب آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت البکتس تھا آپ کی امت کا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے وہ قبلہ تھی علتہ اس شب کا قبلہ یاہو آمیلہ دلحال میرا قبلہ تیری ذات ہے میرا قبلہ تیری ذات ہے میرا قبلہ تیری ذات ہے تو ہم کیوں نہ اپلے محب کی طرح اپلے پیشوہ کی طرح اپلے قائد کی طرح اپلے ریپر کی طرح کہیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارے نبی حبیب کا مقام بتایا ہے بس میں بہت کو سمیٹ رہا ہوں پانچ منٹ میں میں نے افتی گفتگو کو سننا ہے پھر ہم نے اویس رضا قادری صاحب سے بھی حضور کی ناف سننی ہے حضور کا مقام بتایا ہے اگر میرے بھیر کسی کو بیت کرے وہ کہیں گا میں عیدگا شریف کا مرید ہوں اگر حبیب اللہ شاہ صاحب بیت فرمائے لوگ کہیں گے ہم کمکول شریف کے مرید ہیں اگر عمرال ولی شاہ صاحب پہت فرمائے لوگ کہیں گے ہم دائم حضور قصوری کے مرید ہیں اگر سادت علی شاہ صاحب بیان فرمائے لوگ جھوم 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 کے کہیں گے ہم چورہ شریف کا مرید ہیں اور میرے مصطفیٰ بیت ردوال ہے اللہ فرماتا ہے حبیب یہ بیت آپ لے نہیں ہے بیت مجلنہ لے لی حضور علیہ السلام ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ آپ لے نہیں یہ ہاتھ میں نے رکھا ہے حضور علیہ السلام ککریہ بھیکے رب فرماتا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ عمل آپ نے نہیں کیا یہ عمل میں لے کیا ہے اس نے ہی میرے امام لے کہا اللہ کو دھوڑ لے مالا تو خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرماتا ہے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں کیا ہو اللہ بس بات تو بہت ساری باقی ہے اللہ لیکن یہی بے اختتام کرنا چاہتا ہوں گفتگو تو میں جو ذہن میں لے کے آیا تھا وہ بھی عادی بھی نہیں کی لیکن امام احمد رضا کا کلام ہی ایسا ہے کہ محفل میں عشق مصطفیٰ کے وہ زمزمے بکھیر دیتا ہے کھلٹوں کی تقریریں ایک تر احمد رضا کا ایک شیخ ہے ہمارے نبی ساں کوئی نہیں ہے ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے ساڑے آقا جیسا ہمارے آقا جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہمارے آقا سب سے بلند ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی انبیاء کے جلوس کی قیادت میں کروں گا حضور فرماتے ہیں سب خیموش ہوں گے سب کا خطیب میں ہوں گا آج بھی وہی خطیب ممبر پہ بیٹھنے والا محتبر ہے ممبر پہ بیٹھنے والا وہی محتبر ہے جو حضور علیہ السلام کا نمک حلال ہے کیا بات ہے نظر اوشاق کا مرکز ہے میرا حرف ورید ممبر وحض پہ لڑتے رہیں آپس میں قطیب یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبے ای میرا تیرا میرا اللہ کچھ چبل نہ مراد ایسے بھی ہیں کہ کچھ بشر ہولے کے ناتے انہیں خود سا جانے کچھ پیامی ہی محض ان کو خدا کا جانے وہ ان کی یقانت ہی کیا ہے یہ کتنا جانے یہ فرش والے آپ کی شوق سے اس کا علوم کیا جانے اس رواں عرش پہ اٹھتا ہے پھرے رہا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جملہ سوڑ کے نہ میں بے فکرہ ہو گیا پھر کچھ نہیں ہلنا پتا ہے وہ کیا جملہ ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا جنت کی چابی بھی میرے پاس ہوگی عزتیں بھی میں نے بانٹنی ہے جنتیں بھی میں نے بانٹنی ہے اور تجھ سے اور تجھ سے جلت سے کیا مطلب لہم مطلب دور ہو سوڑا سوڑا دیکھنا جنتیں بھی میں نے سوڑا دیکھنا دیکھنا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ تو اپنا بتاؤ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ حَمْ رَسُولُ الْصَلَا حَقِئِ تُمْ لے یہ کہنا جانا ہوں آجھی، آجھی، آجھی کعبہ ہم جھوم رہے ہیں بائی سفرحیل کو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا تواف کر رہا تھا میں کعبے کا تواف کر رہا تھا اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ وہ کعبہ جس کو ساری دلیاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے گھر کو سجدے کا راہ ہے اور کہتا ہے مجھے اس طرح پتا چلا کہ رسول اللہ آگے ہیں اور جل کیامت میں کعبہ جھوم اٹھے ہم جھوم کے کھولا کہے ہمیں تم نے تو دولا ہاتھ اٹھائے ہیں ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تھی آج تک آج تک مخاری کے مطابق اس کا مشروب ملتا ہے اس کا مشروب ملتا ہے جلال ادیم سیوتی کہتے ہیں ابو لہب انگلی اٹھا لے خوشی میں سخت کافر ہولے کے باوجود مشروب پاتا ہے جو رسول اللہ کا غلام سرکار کو آگ کو مولا سمجھ کے ولاد ملائے گا اس کا عالم کیا ہوگا بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ پیغام سنتے جاؤ رسول اللہ کے غلاموں رسول اللہ کی ولادت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے جو پیغام آپ نے لے کے دانا ہے رسول اللہ نے انسانیت کو عزت دی ہے رسول اللہ نے چاند تو توڑا ہے لیکن اس سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ جہالت کے نظام کو توڑا ہے مصطفیٰ نے انسانی چاند کو عزت اور قیمت دی ہے مصطفیٰ نے انسان کی تعظیم سکھائی ہے مصطفیٰ کا غلام کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کا غلام کبھی دہشتگرد نہیں ہو سکتا جو تنظیم دہشتگردی کرتی ہیں جو دہشتگرد دہشتگردی کر کے یہ کہتے ہیں یہ اسلام کا پیغام ہے یاد رکھنا یہ اسلام کا پیغام نہیں یہ کفر ہے دہشتگردی کرنا اسلام کے مطابق نہیں ہے ارے تم کہتے ہو انسانوں کو مار دو یہ اسلام ہے نہیں نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کتے کی جان کو بچایا ایک عورت نے وہ جنت میں جائے گی اور ایک عورت نے بلی کا مار دیا وہ جہنم میں جائے گی انسان تو اسلام تو کتے کی جان بچانے والے کو جنت دے رہا ہے بلی کا مارنے والے کو جہنم میں بھیج رہا ہے تم کس اسلام کی بات کرتے ہو جو دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام دہشتگردی کی تعلیم نہیں دیتا یہ جتنی تنظیمیں ہیں کوئی ایک نام ہو تو میں لوں یہ جتنی تنظیمیں ہیں جو خود کش حملے کرتی ہیں یہ جتنے ظالمان ہیں یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کرو ظالمان سے آپ سمجھ گئے نہ میں کیا کہہ رہا ہو یہ جب ظالمان ہیں ظالمان سے ملتا جلتا نام ہے یہ اصل میں ظالمان ہیں یہ دہشتگرد کہتے ہیں کہ ہم خود کش حملے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جنت ملے گی ماذا اللہ یہ قرآن کے حرام کردہ چیز کو حلال کہنا ہے یہ کہہ کہ انسان کافر ہو جاتا ہے تو ان دہشتگردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہنا کہ اسلام صرف مسلمانوں کو تحفظ دیتا ہے غیر مسلموں کا نہیں ہر کس یہ بات نہیں ہے یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے حضور علیہ السلام نے پرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا میں انسانیت کے اعترام میں کھڑا ہوا ہوں یہ جنازہ گزر رسول اللہ ہم نے مجے سے پانچاناく 접종ہ ہونا ہے ہم سے پرها ہو۔ کوئی کھڑے Figure جو مجھے وہی ب tearing جنattی اسلام لوسکتیو لے compte اسلام اسلَموف است pies جس این لوگہ آما کیا ہے اسلام اس کرندہ کرتا ہے اس کا ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ سوال اللہ سلالہ ہی سلام ہی میں اس رئی mahینthur و IS وہ جنہوں سے camاتہ لہvu ہلا مجھے اور وہ شروعان سے مجھے ٹھیک ہے جب ہرا ہے ہم اور قalerہ ہم ou سے Shine تلوی Lubان ہم ایکолетی ہم نہیں مقین resolution ہم نہیں معای نمر ہمارے ہم ہیں جس میں بلستہ ہیے کتاب ہیے ہیں ہمیں صرف جاندی۔ جس میں یہاں ہماری ہے کہ اسلام نے نہیں علیہ ورہاً توسرک کے لیے اسلام نے نہیں علیہ ورہاں اسلام نے نہیں علیہ ورہاں اسلام نے نہیں علیہ ورہاں اور ہی ٹھائیس ہے ہی ٹھائیس ہے لوگ کچھ رہے تھے اس ورغانیになیا ہے وہ اتوارہ مسلم کو بیتی ہے اللہ کریم ہم صاحب کا حضور کا نمہ خلال اور مفادہ